سلام علیکم میٹیو فیملی اور ویلکم بیک ٹو آئی چینلل جی جناب کیسی ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت ہی زیادہ خوش ہوں گے فرنڈز آج میں آپ کے لیے لے کے آئیوں دال اور پالک کی رسپی جو کہ یقیناً آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی اس کو بنائیے گا ضرور اور بتائیے گا ضرور کیسی بنی تو چلیے فرنڈز چلتے ہیں کچن میں فرنڈز ہم کچن میں آ چکے ہیں یہ میں نے پالک لے لی ہے اس کو میں نے بریگ کٹ کر لیا ہے اب میں اس کو ایک دیجکی میں پانی ڈال کر اس کو چلیے کے اوپر رکھوں گے اور اس کو میں اوبال لوں گی دیکھیں فرنڈز پانی میں چلیے کے اوپر رکھ چکی ہوں اب اس میں میں نے پالک کو ڈال دینا ہے تاکہ پالک کو دو تین اوبال آ جائیں اس کے بعد ہم پالک کو پیس لیں گے گرینڈر میں ڈال کر فرنڈز یہ میں نے چنے کی دال لے لی ہے اس کو میں نے ساف کر لیا اور صاف پر کے میں نے اس کو پانی میں بھگو لیا ہے دال جو ہے وہ اچھے سے بھگ چکی ہے اب ہم دال اور پالک کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک بڑی پتیلی لے لی ہے اس میں میں نے پانی ڈال لیا ہے اب اس میں میں یہ نمک میرچ اور ہلتی ڈال دوں گی اور ساتھ ہی اس میں تھوڑا سمیں آئل ڈال دوں گی آپ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں فرنڈز میں نے ایک چمچ اس میں آئل ڈال دیا اب ہم اس کو دو تین اوبال آنے تک پکائیں گے ایسے ہی جب یہ پانی ریڈی ہو جائے گا تب ہم اس میں ڈال ڈالیں گے یہ پانی اچھے سے اوبل چکا ہے جو ہم نے مسالے والا پانی تیار کیا تھا اب ہم اس میں ڈال ڈال دیں گے دیکھیں فرنڈز ہم اس میں ڈال ڈال چکے ہیں اب ہم اسے اچھے سے اوبلنے دیں گے تب تک کہ ڈال اچھے سے کل جائے دیکھیں فرنڈز پالک کو ہم نے اوبل لیا موسیقا موسیقا اگر اویلیبل ہو تو ٹھیک ہے اس کو بھی اگر ثابت مل جائے تو آپ نے اچھے سے اس کو بھی جو ہے وہ موٹا موٹا کوٹ لینا ہے اب ہم نے ایک پیالی لے لی ہے اس میں ہم نے گرم پانی ڈال لیا ہے اب ہم اس میں مسالے ڈال دیں گے ان مسالوں کو اب ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم ان مسالوں کو اسی طرح سے رکھ دیں گے تاکہ مسالے جو ہیں وہ اچھے سے پھول جائیں فرینڈز اب ہم ایک دیکچہ لے لیں گے یا کوئی بھی آپ جو ہے وہ پتیلی بغیرہ لے سکتے ہیں اس میں ہم آئل ڈال دیں گے اس طرح سے میں نے اس میں جو ہے نا وہ ہاف کپ آئل جو ہے وہ ڈال دیا ہے اب ہم اس میں لیسن شامل کر دیں گے یہ لیسن میں نے لے لی ہے ہم اس کو شامل کر دیں گے اس میں اور اس کو ہم تب تک جو ہے وہ پکائیں گے جب تک کہ یہ براؤن نہیں ہو جاتے گیس بہت زیادہ کم آ رہی ہے اس کی وجہ سے ابھی اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا پکنے میں ٹائم لگے گا لیکن کوئی بات نہیں اس کو ہم نے گولڈن براؤن کلر دینا ہے لسن جو ہے نا وہ کوک ہو چکے ہیں اب ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے یہ میں نے پیاز ڈال دیں گے ان کو میں نے چیل کر موٹا موٹا کاٹ لیا ہے پیاز ہم ڈال چکے ہیں اب ہم ان کو بھی براؤن کریں گے مراؤن نہیں کریں گے مطلب کہ اس کو ہم پکائیں گے اتنا کہ یہ سنے رہی ہو جائیں گولڈن سے چکل میں آ جائیں اب ابھی ہمیں اسے دو سے تین منٹ تک چار منٹ تک جو ہے نا ہی چی طرح سے پکاتے رہنا ہے دیکھیں فرینڈ پیاز جو ہے نا وہ اپنا کلر جو ہے تبدیل کر چکے ہیں اب ہم اس میں وہ مسالہ شامل کر دیں گے جو ہم نے بھگو کر رکھا تھا دیکھیں فرینڈ یہ مسالہ جو نا وہ اچھے سے پھول چکا ہے اب ہم اس میں پیاز میں شامل کر دیں گے یہ مسالہ ہم پیاز میں شامل کر دیں گے اس طرح سے اب ہم اس کو اس طرح سے پکائیں گے اب ساتھ ہی ہم اس میں یہ پالک شامل کر دیں گے جو ہم نے موٹا کوٹ کا رکھا ہوا تھا اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں فرینڈز اب یہ جو پالک ہے اس میں ہم دال کا پانی شامل کر دیں گے موٹا چکے ہیں دیکھیں فرینڈز دال کا پانی ہم اس میں شامل کر چکے ہیں اب ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ سارا پانی ڈرائی ہو جائے اب ہم اس کو اچھے سے پکاتے رہیں گے پانی ڈرائی ہونے تک بھاپ کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ فرینڈز اس کا پانی تقریباً ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں دال ڈال دیں گے کبھی ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک کے یہ دال جو ہے یہ پالک اس میں سے گیا لگ نہ ہوگا ہے پک رہی ہے اب ہم تڑکا تیار کر لیتے ہیں تڑکا تیار کرنے کے لئے ایک پین میں میں نے ہاف کپ آئل ڈال لیا ہے اس میں ہم یہ بریگ کٹا ہوا پیاز ڈالیں گے اور یہ ایک چمچ زیرہ ڈالیں گے ہاف چمچ ہم اس میں لال میرچ ڈالیں گے اور تین سے چار عدد ہری میرچ اور دو عدد ہم یہ لال ثابت والی میرچ ڈالیں گے دیکھیں فرینڈز آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے اور پیازوں کو براؤن ہونے تک گولڈن ہونے تک ہم ان کو پکائیں گے دیکھیں فرینڈز آئل جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں باول میں اور یہ پیاز بھی ہمارے ہو چکے ہیں تقریبا اب ہم اس میں باقی کے مسالے جو ہیں وہ شامل کر دیتے ہیں دیکھیں فرینڈز ماشاءاللہ سے ہماری دال اور پالک جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور دیکھیں کتنے مزید کی لگ رہی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں